بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ جنہوں نے بتایا بیان کیا ہے ان کے مطابق یہ ایک سچا واقعہ اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بتانا کہ ایک کاتب تقدیر ہے جو آپ کی تقدیر لکھتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ بوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتا ہے ایک بڑا خوفناک واقعہ ہے جہاں پر ایک خاتون جو ایک چودری کی بیوی ہوتی ہے یہ چودری بیرون ملک زیادہ تر رہتا ہے اپنے ملک بھی آتا ہے تو گاؤں میں ایک بڑا اس کا ٹیک آرٹور ہوتی ہے گاؤں کے سب سے بڑے چودری ہوتے ہیں پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے لیکن یہ پیسے کی ریل پیل کچھ ایسے نہیں آگئی بلکہ ان کے ہاں پہلے دو بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد جب تیسرا بیٹا ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ان کے حالات بڑے نورمل سے تھے لیکن تیسے بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کا والد جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سو نہ بن جاتی تھی تو وہ علاہ حال ان کے گھر کا ہوا اور انہوں نے اپنے اس بیٹے کو قسمت کا دھنیا اور ایک خوش قسمت بیٹا اور باپ کی تقدیر بدل دینے والا بیٹا کہا یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا گھر والے اس کے ناز نخرے اٹھاتے رہے اس کی باتوں کو اہمیت دیتے رہے اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک خوشحالی کی علامت بن گیا اس کے بڑے بھائی اس کے بہنیں سب اس کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے اور چونکہ ہمیشہ سے سنتے رہتے تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک بڑا بختوالا ہے ہم عام طرف بیٹیوں کے والے سے یہ بات کرتے ہیں لیکن جب یہ وقت گزرتا گیا چودرانی جو ہے اپنے گاؤں میں ایک بڑا اس نے اپنا ایک ٹیکہ جیسے کہتے ہیں بنائے ہوا تھا گاؤں کی غریب عورتیں اس کے پاس آیا کرتی تھی اس کے قدموں میں بیٹھا کرتی تھی اپنی مصیبتیں آکے بتایا کرتی تھی یہ کبھی ان کی مدد کرتی تھی ان سے کام کرواتی تھی اس کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا اور گاؤں میں اس کا ایک بڑا ہولت تھا ایک طرح سے عورتیں خواتین اس کی بات کو سنا کرتی تھی اب اس کے گھر میں بہت سی ملازمائی تھی جو ان کے گھر جب کام کرتی تھی تو انہیں اناج دیا جاتا تھا بہت سی ان کی مدد کی جاتی تھی پیسے بھی دیے جاتے تھے بیٹیوں کی شادیاں بھی کی جاتی تھی ایسے میں اس کے ہاں ایک خاتون نے کام کرنا شروع کیا وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کی یہ جو بیٹی تھی یہ بہت ہی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس میں سے نظر نہ ہٹے اس کی بیوی کہا کرتی تھی چودری کی کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ کوئی قتل کروائے گی اس قدر خوبصورت ہے یہ لڑکی جو ہے یہ چودری کے گھر پر کام کرنے لگی چودری کے گھر میں تین بیٹے بھی تھے دو بیٹے جیسے تھوڑے بڑے ہوئے پڑھنے کے لئے باہر چلے گئے تیسرا بیٹا یعنی کہ یہ خوشبخت بیٹا یہ گھر میں ہی ہوتا تھا بچپن سے اس نے اس بچی کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا اور اسے دیکھتے دیکھتے اس کو محبت اس سے ہو گئی آہستہ آہستہ یہ محبت پر ران چڑھتی رہی یہ محبت یک طرفہ تھی زیادہ لیکن دو طرفہ بھی ہوگی تقریبا اس کے بعد اس کی والدہ کو بھی یہ بات کر نہیں پتا تھا اسی دوران میں جب بھائیوں کی طرح وہ بھی ایک عمر کو پہنچا تو اس کے والد نے اس کو بھی باہر پڑھنے کے لیے بلائیا یہ کچھ وعدے وعید کر کے اس لڑکی کے ساتھ باہر پڑھنے چلا گیا اس کے بعد پیچھے سے اس کی جو چودری ہے چودری کی بیوی نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ تمہاری بیٹی اتنی جوان ہوگی ہے اس کی شادی کا بند بس کرو اس کی ماں نے بھی کہا کہ ہاں میں بھی اس کے لیے رشتہ دیکھ رہی اور گاؤں کا ہی ایک نمبردار ہے وہ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی بیوی مر چکی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے نام گھر لگا دوں گا اس کو تو میرے نکاح میں دے دو تو چودری کی بیوی کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی تو بھی کافی جوان اور خوبصورت ہے وہ تو اتنی بڑی عمر کا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھاجی ہمارے تو حالات کچھ ایسے ہیں ہم تو اس چیز میں خوش ہیں کہ وہ اس کے نام گھر لگائے گا اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی اس طرح سے وہاں پر چودریوں چودرائن جو ہوتے اپنے جو مزارے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اس طرح سے اس کی بھی مدد کرتے ہیں وہ بچی جو ہے چاہتے نہ چاہتے وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے اس کی وہاں شادی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اس کا بیٹا جو باہر پڑھا تھا وہ بیچ میں اپنے گھر واپس آتا ہے چھوٹیوں میں واپس آتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اس پر یہ قیامت بن کے خبر اس پر بجلی بن کے ٹوٹی ہے اسے پتہ لگتا ہے اس لڑکی کو جس کو وہ بچپن سے چاہتا تھا اس کی شادی کر دیئے ہیں اچھا اب وہ اپنی ماں سے تو بات نہیں کرتا لیکن وہ اس نمبردار کے گھر جاتا ہے اس کے سامنے نوٹوں کی گھڑی رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس کو ڈیورس دے دو اور میں اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ اس کو اور پیسہ دیتا ہے اور کچھ زمین کا ٹکڑا بھی دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم بس اس کو چھوڑ دو یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے نمبردار جو ہے وہ جب ان کی محبت کی کہانی سنتا ہے تو بیوی سے اس کا دل ویسے ہی اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بچے کی پیدائش کے بعد طلاق نامہ بھیجوا دوں گا اور بچہ آپ میرے حوالے کر دینا وہ پیسہ اور زمین رکھ لیتا ہے اب یہ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی والدہ کے سامنے لاکھے اس کو کھڑا کر دیتا ہے اس کی والدہ جو ہے وہ جب یہ اس طرح سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو اس کے تو پہنٹر زمین نکل جاتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ اب اس نمبردار کے بچے کی ماں بننے والی ہے میں نے اسے فیصلہ کرا لیا ہے اور اب یہ اس بچے کی پیدائش کے بعد یہ میری بیوی بنے گی اس کی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے جوان کون تھا اس کی طبیعت سے بھی وہ واقف تھی تھوڑا سا کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سب کو چپ کرا دیتا ہے اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے وہ لڑکا جو ہے باہر چلا جاتا ہے یہ خاص طور پر ہدایت کرتے کہ اپنی ماں کو جاتا ہے کہ اپنے اس کا خیال رکھنا ہے اس کی ماں اس کے جاتے ہی اس لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے اس کے موہ پہ تھپڑوں چانٹوں کی برسات کرتی اور اسے کہتی ہے کہ تم نے جس گھر کا نمک کھایا تم نے وہاں ہی نمک حرامی کی وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے میں تو اس گھر میں ہی چلی گئی تھی جہاں آپ نے میرا بیاء کر آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا ہی مجھے اس طرح سے لے کر آیا لڑکے کے بھائی اور بھابیاں ان کو وہ بتا کر گیا تھا ان سب نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شادی اسی سے ہوگی اور وہ لڑکی بھی اس طرح سے رضا مند نہیں تھی اور اس طرح سے وہ اس گھر میں رہنے لگی ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں صبح شام اس سے کام کرائے جاتا تھا اور اس کو تھپڑ لاتے گھوسے مکے سب مارے جاتے تھے جبکہ وہ اس حال میں تھی کہ انسان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے یہاں پر اس لڑکی نے اس کی ماں کو یہ بھی بتایا کہ میں کبھی بھی اسے کوئی وعدے وعید نہیں کیا تھے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ماں کے دل میں اس کے لئے بہت ہی رنجش ہوتی ہے اب اس کے بعد اس نے ایک بڑا ہی خوفناک پلان جو ہے وہ تیار کیا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کرا دے گی اور اس کے لئے اس کو ایک آسان جو حل نظر آیا وہ یہی تھا کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کو کچھ ایسا زہری لٹی کا دے دیا جائے کہ اس کی موت واقع ہو جائے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ خبر پہنچا دے گی اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ ایک اور ننی جان ہے اس کے بعد جب اس کے دن قریب آتے ہیں کیونکہ گھر والے بھی سب دیکھ رہے تھے سب کی نظروں میں وہ لڑکی تھی تو ایسا کچھ کر تو نہیں سکتی تھی لیکن اس نے ایک دائی سے رابطہ رکھا با تھا اور ہاؤسپٹل جانے سے پہلے اس نے بات کی رہی تھی کہ میں تمہارے پاس لے آنگی اسے اور تم نے وہ کام کرنا ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے اس کے بعد یہ جب سارا معاملہ ہوتا ہے بچی کا دن قریب آتے ہیں تو وہاں پر وہ اس دائی کو اپنے گھر ہی بلا لیتی ہے وہ دائی آ کر ایک انجیکشن اس کو لگاتی ہے جس سے اس کے حالت بہت خراب ہونا شروع جاتی ہے پھر وہ اس لڑکی کو وہ گھر میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اب گھر والے جو ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہاؤسپٹل لے جائے جائے تو پھر وہ سب کے سامنے اچھا بنتے ہوئے اس کو گاڑی میں ڈال کر ڈرائیور کے ساتھ اور ایک دو گھر کے لوگوں کے ساتھ ہاؤسپٹل لے جاتی ہے وہاں پر یہ نیلی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے اور زہر اندر پھیل گیا ہے اس کے بعد یہ اس لڑکی کو ڈاکٹر سے کہنے کے مطابق کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کو لے آتی ہے کیونکہ وہ ڈیکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مر چکی ہے یہ اس لڑکی کی ڈیتھ باڈی لے کر گھر آتی ہے اور پھر گھر والوں کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوگی اور پھر اس کو دفنانے کا انتظام کیا جائے اس کو دفتانے کی جب تیاریاں کی جاری ہوتی ہے اور مولی صاحب کو بلائے جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تو اسی دورات لڑکی کی حرکت ہوتی ہے جسم میں لڑکی کی جب جسم میں حرکت ہوتی ہے اور غسل دینے والی یہ بات بتاتی ہے تو چودرانی اسے کہتی ہے کہ تم خاموش ہو جو اور کسی کو یہ بات نہ کہنا اور اس کو یہ بات تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنی اس کے بعد غالباً اس کے موپر تکیا رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے بعد مولی صاحب کو بلوائے جاتا ہے اور پھر جنازہ پڑھوائے جاتا ہے اور اس کو دفنہ دیا جاتا ہے دفنانے کے بعد یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں سب کو خاموش کرا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو کچھ بھی نہ بتایا جائے وہ لڑکا جو ہے گاہے بگاہے گھر فون کر کے اس لڑکی کی خیر یہ دریافت کرتا تھا لیکن بڑے عرصے سے اس کو کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا اس میں وہ پریشان بھی ہوا اپنے وقت سے پہلے وہ اپنے ملک واپس آتا ہے گھر آتا ہے اور گھر آ کر اس کو یہ خوفناک قبر سننے کو ملتی ہے کہ وہ جس لڑکی سے بچپن سے پیار کرتا تھا وہ قبر میں گہری نینچہ سوئی ہے کوئی بات سن کے بڑا ہی پریشان ہوتا ہے اس قبر پہ جاتا ہے وہاں روتا ہے گھنٹو روتا رہتا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی ماں اس کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اس طرح سے مر گئی اور بچے کی بیدائش کے دوران ہی اور یہ تو اللہ کا کرنا ہے اور اللہ کا یہ کارخانہ ہے جس میں جو بھی ہو جیسے بھی ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے لیکن اس کو نہلانے والی جو عورت ہے اس کے دل پر بڑا ووش تھا اس نے یہ بات جو ہے رکھی نہیں گئی اس نے یہ بات جو ہے اسی گھر کی ایک ملازمہ کو بتائی اور ملازمہوں سے ہوتی ہوتی ہے یہ بات جو ہے اس کی ایک بھابی تک پہنچی اور لڑکے کی بھابی نے پھر یہ بات اپنے بھائی کو بتائی اور وہ سب سکتے میں رہ گئے کہ ان کی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے کیا کسی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے ایک ساتھ دو دو جانے بھی رہ سکتی ہے اور یہ خبر ہوتی ہوتی اس لڑکے تک بھی پہنچ گئی اس بات کے سننے پر وہ بہت آپے سے باہر ہوا اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا اور بلکل ہی قبر کا مجاور بن گیا اسی دوران میں ان کے ایک بھائی کے گھر جو بہو تھی اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ مر جاتا ہے دوسری بھابی جو ہے اس کے ہاں بھی اسی دوران میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے مرہوا پیدا ہوتا ہے یہ بات جو ہے سب کو بڑا خوفزدہ کر دیتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ یقیناً اس لڑکی کی آ لگی ہے اب بیٹا بھی نیم پاگل ہے لیکن چودرائن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اس نے کیا شاید صحیح کیا ایک سال کے بعد دوبارہ سے ان کے دونوں بیٹوں کے ہاں ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے تو دوبارہ سے وہی واقعہ جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے اور ان کے ہاں مرے بے بچے جو ہے وہ بھی دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں یہ بات ان سب کو بہت پریشان کرتی ہے وہ سب اپنی ماں سے متنفر ہو جاتے ہیں اس خاتون سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ اس گھر پر نہوسط کے بادل ہے وہ دو رو بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور یہ لڑکا جو کچھ عرصے کے بعد اس کی ہوش و حواس تو بہا لوجاتے ہیں لیکن یہ اپنی ماں سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور یہ چودرائن جو ہے اس پوری حویلی میں اکیلی پھرتی رہتی ہے کچھ عرصے کے بعد سننے میں آیا کہ وہ خاتون جو ہے وہ پاگل ہو گئی اور پاگل ہو کر وہ سڑکوں پکی دفعہ نکل جاتی تھی ملازم پکڑ پکڑ کر اسے لاتے تھے اپنے کپڑے وہ پھار دیتی تھی اور چک چک کر کہتی تھی کہ میں نے اسے قتل کیا میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا سارے گاؤں کو یہ پتہ لگ گیا نہ اس چودرائن کی کوئی عزت رہی نہ وقار رہا اپنا ہوش و حواس رہا اور اس کے خاندان میں کتنے بچوں کی موت ہوئی اللہ تعالیٰ اسے عمل سے اور ایسے ظلم سے سب کو بچائے اور پھر ظلم کا حساب تو ہوتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی اپنا بہت خیال رکھے گا دو میاد رکھے گا اللہ حافظ